بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ویلکم تو دی بائیولیش ورڈ ویورز کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے دوہزار اکیس میں میٹرک اور انٹر میڈیٹ کے ایکزامز سے رگارڈنگ ڈیفرنٹ نوٹریفیکیشن ایشو ہوتے رہے کہ ایکزامز جو ہیں وہ ایکسٹینڈ ہوں گے یا سیم ڈیٹ کے ہوں گے جیسے میٹرک ایکزامز فورتھ میے سے شروع ہونے تھے اور اسی طریقے سے انٹر کے انتہانات جو ہیں وہ ٹویلس جون سے شروع ہونے تھے اب ویورز اسی دوران مختلف نوٹریفیکیشن ایشو ہوتے رہے جس میں ڈیٹ ایکسٹینڈ کے بارے میں بھی کہا گیا کہ پنجاب کے بورڈز نے ڈیٹ ایکسٹینڈ کی ہے جو بعد میں مختلف چینلز میں بھی یہ ویڈیوز بنائی گئی میں نے خود اس پر ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ڈیر سے ایکسٹینڈ ہوئی ہیں لیکن بعد میں ویورز وہ نوٹریفیکیشن فیک ہونے کی وجہ سے بہت سارے چینلز میں وہ ویڈیو بن چکی تھی لیکن ویورز آج جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں یہ ویورز بلکل اوثینٹک ہے اس کا نوٹریفیکیشن ایشو ہوا ہے اور وہ بلکل اوثینٹک ہے کیوں کیوں کہ نسی او سی کی جو سکس اپریل کو میٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ امتحانات میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ضرور ہوں گے اس میں کوئی پرموشن نہیں ہوگی امتحانات کے ساتھ ہی ریزرڈز جو ہے وہ ڈیکلیئر کیا جائے گا لیکن سکس اپریل کی جو میٹنگ تھی اس میں وفاقی جو ایڈیوکیشن منسٹر ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ تمام بورڈز جو ہیں ان کو ڈائریکشنز دی جائیں گی کہ وہ تھوڑے سے تقریباً دو ہفتوں کا تین ہفتوں کی ایکسٹینشن کر کے پریویئس جو نوٹیفکیشن تھا پریویئس ڈیئرز تھی ان میں دو سے تین ہفتے کی ایکسٹینشن کر کے نیا ایک نوٹیفکیشن ایشو کریں اسی سلسلے میں ویورز نوٹیفکیشن پنجاب کے تمام بورڈز کے چیئر مین چیئر پورسنز جو ہیں انہوں نے متفقہ طور پر ایشو کیا ہے اور اس کی ڈیئرز جو ہیں ویورز وہ آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتانی ہیں اس کا نوٹیفکیشن بھی میں ویڈیو کے لاسٹ پہ اپلوڈ کر دوں گا تو ویورز جو نئی ڈیئرز آئی ہیں وہ ملاحظہ فرما لیجئے میٹرک کے لیے جو چار میسے ایکسٹینڈ کیا گیا ہے ٹوئنٹی فیفت میں 2021 سے میٹرک کے امتحانات شروع ہوں گے اور ویورز انٹرمیڈیٹ کے امتحانات جو بارہ جون سے شروع ہونے تھے وہ تھرڈ جولائی سے شروع ہوں گے اس کا بقاعدہ اوثینٹک نوٹیفکیشن ایشو کر دیا گیا ہے موسیقی 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 موسیقی